اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خورم اور عباد رکھیں آمین جی تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں بیسیکلی یہ میرا ویلوگ کم از کم سیکس ٹو سیون منٹس پرانہ ہے یہ فیبرری کا ہے ونٹرز کا ویلوگ ہے میرے پاس ویڈیو رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتوں تو جی ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں خانپور جی ہاں یہ ہمارے ایریا ہریپور کے اندر ہی ہے اور یہاں پہ ہم ہر سال جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اورنجز فارمز ہیں مالٹوں کے باغ اور ان باغات سے ہم ہر سال تازہ مالٹے لے کر آتے ہیں جو پیور خانپور کا مالٹا ہے اورنج جو سن ترہ بھی بولتے ہیں آئے تھیں ریڈ بلڈ مالٹا وہ لینے جا رہے ہیں اور ہم ساری فیملی جا رہے ہیں تو تین گاڑیاں ہیں اور کافی سارے لوگ ہیں تو ابھی ہم تقریباً ایک گھنٹہ ہمیں لگ جائے گا جاتے ہوئے اور یہ دیکھیں جی ہم جا کہاں سے رہے ہیں جو لوگ اس ایریا میں رہتے ہیں ان کو تو بتا ہوگا وہ کیس کر سکتے ہیں لیکن جو اس ایریا سے باہر ہیں وہ یقیناً ان کو نہیں بتا ہوگا تو یہ جی ہم جا رہے ہیں بائی پاس کی طرف سے اور ان دنوں ابھی انڈر کنسٹرکشن تھی روڈ یہ نیو روڈ ہے بلکل کیونکہ یہ بنایا گیا ہے بیسیکلی خانپر روڈ کو ہری پر کے باہر جو اپٹا بات کی طرف روڈ جا رہی ہے اس کے ساتھ اس کو مین لنک کیا گیا ہے باہر سے اس لیے اس کو بائی پاس کہتے ہیں اور یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ جی ٹی روڈ کیو پر اور مین ہری پور سٹی کے اندر رش جو ہے وہ نہ ہو رش سے بچنے کیلئے گاڑیوں کو انہوں نے بائی پاس کی طرف سے نکالا ہے اور ابھی دیکھیں ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے روڈ اور اس پر کافی جو کاؤسٹ ہے وہ بھی کافی ساری آئی ہے اور میں نے سنا تھا بلکہ شاید کہیں پڑا تھا کہ تقریباً بائیس آہ ویلیجز ہیں گاؤں ہیں جو کہ اس کی وجہ سے مین چیٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے آہ روڈ جو ہیں وہ جس علاقے میں روڈ اچھی ہوں وہاں پہ آہ ڈیویلپمنٹ اور وہاں پہ ترقی جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے اور لوگوں کو کافی فیسلٹی ملتی ہے ابھی ہم مین خانپور روڈ پر مین خانپور روڈ پر آگئے ہیں اور یہ جی ہے موٹر وی انٹرچینج جو کہ آپ اسلام آباد سے آ رہے ہوں یا آپ اپٹ آباد سے آ رہے ہوں تو آپ نے ہریپور مین ہریپور سٹی میں جانا ہو تو آپ اس انٹرچینج سے باہر آتے ہیں اور بھی دو انٹرچینج ہیں مین جیٹی روڈ پر ایک ہتار روڈ پر ہے ٹھیک ہے کوڑنا جیو اللہ کے پاس اور دوسرا جو ہے وہ درین آباد مین جیٹی روڈ پر ہے تو وہ بھی ہیں لیکن وہ سٹی سے ذرا دور ہیں اور یہ سٹی کے قریب پڑتا ہے تو اس لیے اس کو ہریپور انٹرچینج بھی کہہ سکتے ہیں تو جی ابھی ہم مین جیٹی روڈ پر جا رہے ہیں اور شام کا موسم شام کا ٹائم تھا کیونکہ ویسے تو ونٹرز میں دن کو جانا چاہیے فارمز پر اچھا لگتا ہے دن کے ٹائم لیکن اس بار ہم کچھ گھر کے کاموں کی وجہ سے کچھ بیزی تھے ٹائم نہیں نکال پا رہے تھے اس ان سنڈے کو تھوڑا ٹائم ملا تو ہم نے ہی فیصلہ کیا کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں ابھی چلتے ہیں تو ابھی جا رہے ہیں شام تقریباً تین بجے کا ٹائم تھا لیکن آپ کو پتا ہے ونٹرز میں جلدی شام ہو جاتی ہے تو سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا تھا ویسے بھی ہیلی ایڈیز کے اندر سنسٹ جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ پہاڑ ہوتے ہیں ان کے پیچھے جب سورج چھپتا ہے تو بلکل شام کا منظر نظر آتا ہے تو ابھی ہم خانپور کے بلکل قریب پہنچ کے ہیں اور یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت ہی جانی پہ جانی سی جگہ ہے اس کو تو آئی تھی ہر بندہ یہ سمجھتا ہوگا کہ خانپور پہ جو مین جو خانپور ڈیم ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ کتنا فیمس ہے اسلامباد سے واکرن سے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اسپیشلی سمرز میں اور سپرنگ کے اندر ایک فیسٹیول ہوتا ہے تو ونٹرز میں کم ہی لوگ آتے ہیں اس لیے یہاں پہ رش بھی تھوڑا کم ہے اور ویسی بھی شام کا ٹائم تھا بہت شدید والی سرتی تھی فریزنگ پوائنٹ پر تھا سب کچھ تو اس لیے پھر بھی لوگ آئے ہوئے آپ دیکھیں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم یہاں ضرور اترتے بچوں کے ساتھ تھوڑا انجوائے کرتے لیکن کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شورٹ تھا ہم جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ زیادہ ضروری تھا اور ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ واپسی بھی اگر ٹائم ہوا تو ہم چکر لگائیں گے لیکن شواپسی بھی تو ناممکن تھا کیونکہ رات ہو جانی تھی تو ہم اس کو کرائیں اور ابھی ہم تھوڑی دیگ میں پہنچ جائیں گے جہاں ہم نے جانا ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی آپ کو روڈ کے قریب پھرکو روڈ کے آس پاس نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ مالٹوں کے جو سٹال لگے ہوئے ہیں جو رستے میں آتے جاتے لوگ خریدتے ہیں تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم مین فیلز میں جائیں باغات میں جائیں جہاں مالٹے لگے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ ویسے بھی ہم لیٹ ہوگے تھے شام کرنا ہم تھا اور سیزن کے حساب سے بھی ہم لیٹ تھے فیبری میں لاسٹ آخری آخری مالٹے رہ جاتے ہیں تو ابھی ویسے بھی جو مالٹے کے باغ ہیں وہ تقریباً خالی ہو چکے ہوں گے لیکن پھر بھی ہمارا یہی ارادہ تھا کہ ہمیں اگر کہیں ایسی جگہ ملتی ہے تو ہم وہاں سے لیتے ہیں اب دیکھیں ہم اس جگہ رکے ہیں اس کے بیک سائیڈ پہ سارے ان کے اورنج فارمز ہیں لیکن وہاں پہ ابھی جانے کا ہمارا ٹائم نہیں تھا شام ہوگی تھی بالکل اور تھوڑا سا آگے گئے تھے دیکھا تھا لیکن وہاں سے توڑ کے نہیں لائے تو ابھی جی ہم جس سٹال پر ہیں ہم نے یہاں سے بھی لیے تھے دو تین چگہ سے لیے تھے سب سے پہلے ہم یہاں آئے تھے اور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اندر جانا چاہیے یا یہیں سے لے لیں کیونکہ یہ بھی بلکل فریش تھے آپ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کیے تھے چھوٹے بڑے سائزز کے کلر کا فرق تھا کچھ اس میں بہت میٹھے تھے کچھ کھٹے تھے کچھ ریڈ بلڈ تھے تو یہاں پہ یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ مرضی سے کسی بھی سٹال سے چک کر سکتے ہیں کھا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب لوگ کھڑے ہیں اور بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے اور چک کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو نائف دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ اس میں سے چکھیں جو آپ کو پسند آئے آپ اس میں سے لے لیں اور کیونکہ یہاں سے لوگ اکٹھی زیادہ کونڈرٹی میں لے کے جاتے ہیں ہنڈرڈ ڈو ہنڈرڈ ڈری ہنڈرڈ اسٹا کے یہ بہت کم بھی ہو تو ففٹی کم از کم تو اس حساب سے لے کے جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ کاٹ کے اس کو کھا گے چک کر سکتے ہیں تو ابھی جی یہاں پہ ساری فیملی دیکھ رہی ہیں کہ کس سٹال سے لنا چاہیے کونسی والے ٹائپ جو ہے وہ اچھی ہے تو ابھی سارے یہاں پہ دیکھ رہے تھے تو میں یہاں پہ بچوں کو لے کے آگئی کہ یہاں مجھے ایک سوئنگ نظر آیا بچوں کیلئے تو میں نے کہا چلیں جی ان کا تو کام ہو گیا ان کو تو ادھر میں بٹھاؤں کیونکہ بچے ایک سائد پہ ہو نا تو پھر آپ ایزیلی چیز لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں سب کو بٹھایا میں نے کہا چلیں میں آپ کو جھولا دیتی ہوں آپ سب بیٹھیں تو یہاں سارے انجوائے کر رہے تھے لیکن میری بیٹی تھوڑے ڈری بھی بھی تھی تو کیونکہ یہ شروع سے ہی تھوڑا سینسٹیف ہے باکی بچوں کی طرح ایکٹیف اس طرح سے ایکٹیف تو ہے لیکن تھوڑا سا ایوائٹ کرتی ہے اس طرح کی چیزوں سے تو وہ تھوڑا سا کری تھی بٹھ میں نے اس کو سمجھایا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو سلولی سلولی کرو تاکہ سب لوگ بیٹھ سکیں تو یہ جی ابھی وہ مکمل ڈری بھی ہے تو میں اس کو یہ کہتی ہے کہ ٹھیک آپ نیچے آجاؤ باقی بچوں کو انجوائے کرنے دو تو ابھی اس نے رکوا دیا جھولا تو جی یہ دیکھیں باقی سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے ساتھ کھا بھی رہے ہیں چکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس میں سے لیں کس میں سے نہ لیں کیونکہ اس میں آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو چلیں آپ دوسرے اسٹال پہ چلے جائیں تو جی وہ سب وہاں پر وزی ہیں اور میں یہاں بچوں کو لے کھا آئی تھی اور ابھی میرے اپنی بیٹی سے کہایا کہ چلیں آپ تو اتر جائیں باقی کو انجوائے کرنے دیں ابھی دیکھیں انہوں نے کتنا سپیٹ سے چلایا ہے ماشاءاللہ سے سارے بہت خوش تھے اور اس طرح ایک اچھی انٹرٹینمنٹ میں بچوں کے لئے ہو گئی تھی سب بچوں نے بھی کافی انجوائے کر لیا اور میں ابھی واپس آ رہی تھی تو ابھی انٹی آئی ہے مجھے دینے کے لئے کہ تم بھی یہ چکھو باقی سب تو لے رہے ہیں اور آپ بچوں کے ساتھ لگی ہو تو مجھے بھی دے کر گئی ہیں چکھنے کے لئے تو سارے یہ سب لوگ یہاں انجوائے کر رہے ہیں ساتھ باغات بھی ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ ابھی میں اپنی بیٹی کی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ فل مستی میں ہے کوشش کریے کہ نہ بنے تو ابھی دیکھیں یہاں پر بلکل شام ہوگی ہے شام بھی نہیں رات ہوگی ہے ہم نے کافی سارے سٹال ڈسکور کیے تھے کہ چلیں جس جس سے پسند آتے جارے تھے وہاں سے خرید رہے تھے کیونکہ ہم دین چار فیملیز تھی اور ہم نے کافی سارے لینے تھے ہر فیملی نے دو سو تین سو اس کے حساب سے لینے تھے تو اس وجہ سے کافی سارے سٹال ہم نے وزٹ کیے تھے میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور سب کو دیکھ رہی تھی اور یہ جی دیکھیں اب ہم واپس آ رہے ہیں بلکل رات ہوگی ہے ابھی ہم ڈیم کے پاس سے ہی گزر رہے تھے میں نے کوشش کی تھی کہ چلیں کچھ تھوڑی سی ویڈیو بنا لو لیکن نہیں بنا سکی یہ رستے میں ایک چھوٹے سے پارک میں بھی رکے تھے لیکن ٹھنڈ اتنی شدید تھی کہ میری حمد نہیں ہوئی کہ میں ویڈیو بنا سکو تو یہ گاڑی میں مجھے تھوڑا سا ایک ماحول لگا کہ چلیں میں یہاں سے بنا لیتی ہوں تو جی ابھی ہم واپس جا رہے ہیں تقریباً آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا یہ لیکن پھر بھی ٹائم تھوڑا ہونے کے باوجود سب نے بہت انجوائے کیا بہت ہی یادکار ایک دن تھا بس یہ تھوڑا سا ذہن میں تھا کہ دن کو اگر آتے تو زیادہ انجوائے کر سکتے تھے لیکن چلے کوئی بات نہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ اس سال جائیں گے تو آرام سے جائیں گے صبح صبح چلے جائیں گے اور سارا دن بچوں کے ساتھ انجوائے کریں گے تو یہ جی اب ہم حریپور کے نزدیک پہنچ کے ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ کس سائٹ پہ جائیں کیونکہ ہم جب بھی آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سٹے کرتے ہیں اسپیشلی ڈینر وغیرہ کر کے گھر جاتے ہیں تو ابھی ہم آئے تھے خانز ہوتل پہ یہاں پہ اس کو پہلے کالا خان کے نام سے پہچانا جاتا تھا اس کو شاید خانز کے نام سے اب اس کو رکھا گیا ہے تو ہم یہاں آئے تھے میں نے سوچا تھوڑا سی ویڈیو بنو بہت خوبصورت لائٹنگ ہوئی بھی تھی ابھی ہم کھانا کھا چکے تھے آئی تنگ ہاں بلکل کھانا کھا کے واپس آ رہے تھے لیکن لائٹس اس طرح ہی تھی کہ نہیں بنا سکی ویلوگ چلے جی یہاں تک ہی تھا میرا ویلوگ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو آئے تو پلیز لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ سفی امان اللہ